اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 23 دسمبر ہے اور بودھ کا دن ہے آج کی حبر ہے شو بیس کی دنیا سے شو بیس کا ایک بہت جانا پہچانا نام ہنی البیلا انہوں نے حبر یار کو ہیر بات کہہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کام کرنا شروع کر دیا جب انہوں نے حبر یار کو چھوڑا تو اس کے بعد کافی سارے ویڈیوز بنائی گئیں اور کافی سارے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو اس نئے روپ میں کچھ نے تو پسند کیا لیکن کچھ نے ان کو اس میں یہ بتایا کہ آپ حبر یار کے اندر جو مقام رکھتے تھے آپ کو وہاں پر واپس چلے جنا چاہیے ابھی تازہ خبریں یہ ہیں کہ حبر یار کے چینل سے افتاب اقبال کے یوٹیوب چینل سے ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفرس پہ آئی ہے اور اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے جس میں ہنی البیلا جو ہیں وہ عثمان بزدار کے کردار میں موجود ہیں جو کہ انہوں نے ابھی تک پبلش نہیں ہوا وہ اپیسوڈ اور اس اپیسوڈ میں سے چھوٹا سا کلپ انہوں نے شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے ہنی البیلا سے جو ہے وہ ڈانڈ ڈپٹ کر کے اسے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں چھوڑا تھا تو اس پر انہوں نے بتایا کہ میں چھوٹیوں پر تھا لیکن یہ ہے کہ جو ان کا ایکسپیئنس تھا جو انہوں نے حبر یار کو چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے اپنا سیپریٹلی کام کیا اور اب دوبارہ وہ جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں اور اس پر مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ناظرین ہیں وہ سارے بہت خوش ہوں گے کیونکہ وہ جس طریقے سے حبر یار میں افتاب اقبال ان کو پروموٹ کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ان کی صلاحیتوں کو جتنے بھی فنکار ہیں جتنے بھی اس کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو جس طریقے سے وہ سامنے لے کر آتے ہیں ان کی جو خوبیاں ہیں ان کی جو چھوپی وی صلاحیتیں ہیں ان کو وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ انہی کا حاصل ہے اس کا افتاب اقبال کو ہی جاتا ہے کہ وہ کس اچھے طریقے سے جتنے بھی کومیڈینز ہیں ان کو ارگنائز کر کے وہ عوام کو ایک اسلاحی طریقے سے جو ہے وہ حسی مزاق کے انداز میں جو ہے وہ اپنے مختلف پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں تو واپس آگئے ہیں ہنیل بیلا یہی حبر تھی ہم بھی ان کو واپس آنے پر مبارک بات دیں گے اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ واپس آنے کے بعد جو ان کی کونٹینیوٹی ہے وہ ویسی رہے گی یا اس کے اندر مزید بہتری آئے گی شو بیس کی دنیا سے لیٹس اپ ڈیٹ نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازے دیجئے